السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ رویت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیس بک اور یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ ملیشیا میں ایسی چار کون سی جوبز ہیں جو آپ کر کے مہینے لاکو کما سکتے ہیں مطلب سب سے بیسٹ جو جاب ہے ملیشیا میں بہت سارے میرے دوست کوششن کر رہے ہیں کہ یار ملیشیا آنے کے بعد ہم کون سی جوب کرے ہیں کیا کون سا کام کرے جس میں پیسے زیادہ ہو جس کی سیلری زیادہ ہو تو میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا چار ایسی جوبز جو انشاءاللہ اگر آپ سکل پولے آپ کو آتی ہے تو آپ ملیشیا میں بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں بہت کم وقت میں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر شروع کر دیتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں میں ملیشیا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر جو جاب ہے وہ ہے ہوتلنگ ہوتلنگ جاب آپ کر سکتے ہو اور اس میں بہت سارا پیسہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملیشیا ہے ایک بہت زبردست اور خوبصورت کنٹری ہے یہاں پہ بہت سارے ویزیٹر آتے ہیں تو اگر آپ ہوتل میں کام کرتے ہیں اور آپ کو انگلیش تھوڑی بہت آتی ہے اور آپ پڑھے لکھے ہیں تو ہوتلنگ میں آپ کو بہت سارا آپ کی سیلری کے علاوہ آپ کو بہت سارے ٹپس بھی ملتے ہیں جو آپ کی سیلری سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں یہاں پہ جو سیلری سے زیادہ ٹپس میں پیسے بنا رہے ہیں تو ہوتلنگ کا کام جو ہے اگر آپ توڑے بہت سمجھدار ہے انگلیش آتی ہو تو ہوتلنگ کا کام بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس ہوتلنگ کا ویزا جو ہے وہ مجھے نہیں پتا ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن آپ آزاد ویزے پہ بھی یہ کام کر سکتے ہو ملیشیا میں کوئی اتنی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے ہاں امیگریشن سے بچکاری نہ پڑتا ہے باقی آپ ہوتلنگ کا کام آزاد ویزے پہ بھی کر سکتے ہو چاہے آپ کے پاس جو ہے کانسٹرکشن کا پرمٹ ہی یا جنرل ورکر کوئی بھی اگر آپ کے پاس آپ لیگل ہونے چاہیے تو آپ کو ہوتلنگ کا کام مل جاتا ہے ملیشیا میں تو ہوتلنگ میں بہت سارا پیسہ ہے اگر آپ پیسے بنانے کے لئے ملیشیا آتے ہو تو آپ کی فرس چوائز جو ہونی چاہیے وہ ہوتلنگ ہونی چاہیے ہوتلنگ میں ٹپس کی وجہ سے بہت سارے پیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو دوسری نمبر پر جو جاب ہے وہ ہے اگر آپ کو اگر آپ کو الیکٹریشن کا کام آتا ہے بہت زبردست سکل ہے یہ الیکٹریشن اگر آپ جانتے ہیں اس کام کو اور اس کام میں آپ ایکسپالٹ ہے تو آپ بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہیں ملیشیا میں کنسٹرکشن کے پروجیکٹ میں گس کے کیونکہ اس کام کو ملیشیا پاکستان میں اتنے زیادہ کوئی احمد دیتا نہیں ہے لیکن ملیشیا میں یہ کام بہت زیادہ بہت زیادہ چلتا ہے اور اس میں اس میں بہت زیادہ پیسے ہے اگر آپ کو الیکٹریشن کا کام آتا ہے اور آپ ایکسپارٹ ہے تو آپ ملیشیا میں بہت سارا پیسہ بنا سکتا ہے یہ کسی بھی پروجیکٹ میں آپ جا کے اپنا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے آپ کے پاس کنسٹرکشن کا ویزا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کنسٹرکشن کا ویزا ہے تو آپ کو الیکٹریشن کا کام بہت ایزلی مل جاتا ہے پروجیکٹ میں کوئی بھی پروجیکٹ میں آپ جاؤ اپنا پاسپورٹ اپنا سیڈی بی گارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو یہ پلس پائنٹ ہے آپ کے لیے اگر نہیں بھی ہے تو کانسٹرکشن کا پارمنٹ ہی چلے گا آپ کو کام ایزلی مل جاتا ہے اور آپ اس میں بہت سارے پیسے بنا سکتے ہو آرام سے آپ تین ہزار سے لے کے پین تی سو چار ہزار تک کی سیلری بنا سکتے ہو جتنی آپ کی ایکسپیرنس ہوگی اتنا ہی آپ کی سیلری ہوگی تو الیکٹریشن کا کام بہت زبردست ہے اگر آپ کو یہ بھنر آتا ہے یہ سکل ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور ملیشیا ہے کیونکہ ملیشیا میں اس میں زیادہ پیسہ ہے جو تیسری نمبر پہ ہے پلمبر کا کام اگر آپ پلمبرنگ جانتے ہیں پلمبر کا کام آپ جانتے ہیں اور آپ اس میں ایکسپیرٹ ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پلمبرنگ جو ہے وہ کیسی کی جاتی ہے تو اس کام میں بھی ملیشیا میں بہت سارا پیسہ ہے ملیشیا میں آپ بہت زیادہ پیسے بنا سکتے ہو اگر آپ کو پلمبرنگ کا کام آتا ہے اور آپ پلمبر کر سکتے ہیں یہ کام تو آپ کو ایزلی بھی یہ جاب بھی آپ کنسٹرکشن کے پروجیکٹ میں جا کے آپ کو ایزلی یہ جاب مل جاتی ہے آرام سے اور آپ اس میں بھی بہت سارا اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہو اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو ملیشیا میں ایسے بہت سارے کام ہیں لیکن آپ کو تو آپ کو توڑا بہت کچھ نہ کچھ آنا چاہیے کچھ نہ کچھ آپ کو آنا چاہیے کچھ نہ کوئی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو ظاہری باتیں پھر لیبری کا کام ہے اور لیبر جو ہے وہ زیادہ سے سہتا بائیس سو دوہزار پندرہ سو کوئی تینہزار بھی کمار ہے اگر اچھی پروجیکٹ ہوئی اور سیلری اس میں اچھی ہو تو تینہزار بھی لیبر کمار ہے تو آپ اگر سکل پول ہے تو آپ سوچا آپ کتنا کم ہوگی اور سب سے جو لاست میں ہے ایسی بہت ساری جاب میں گنوا سکتا ہوں لیکن میں جو 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 اچھی جاب تھی جو ایزی تھی تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں جو لاست ہے وہ ہے ٹریلنگ کا کام اگر آپ کو ٹیلری آتی ہے آپ کپڑے بنا سکتے ہو تو یہ بہت زبردست سکل ہے اور بہت اچھا سکل ہے آپ اس سے بھی ملیشیا میں بہت سارا پیسہ بنا سکتے ہو ملیشیا آ کے یہ جاب جو ہے آپ کو ایزی آزاد پارمنٹ پر مل جاتی ہے اگر آپ آپ کو ملیشیا میں لیگل ہونا چاہیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے کانسٹرکشن کا تو آپ کو ہر جگہ پہ کام آسانی سے تو یہ بہت زبردست پلس پوائنٹ ہے آپ کے لئے اگر میرے پاس پر ایزیمپل میرے پاس کانسٹرکشن کا پارمنٹ ہے اور آپ کے پاس کانسٹرکشن پارمنٹ اور سیڈی بی کارڈ ہے تو کمڈی کا پاس چوائز جو ہے وہ آپ ہو کے سیکنڈ میں ہوں گا کیونکہ میرے پاس سیڈی بی کارڈ نہیں ہے سیڈی بی کارڈ ایزلی بن جاتا ہے ملیشیا میں کوئی ٹنشن والی بات نہیں اگر آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ دلائید کے بعد ملیشیا جا رہا ہے تو میں خود بنا کے دوں گا آپ کو اور یہ جو سکل تھی اگر آپ کو یہ سکل آتی ہے تو آپ بے ججک ملیشیا آئے اور اپنا کام جو ہے وہ شروع کرے کیونکہ آپ کے پاس سکل ہے اور سکل جو ہے سکل کی ہر جگہ پر رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے تو آپ کے پاس اگر سکل ہے تو ملیشیا آئے بہت سارا پیسہ بنائے اور دعا میں مجھے یاد رکھی گئے اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل میں ملیشیا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور اگر آپ کو ملیشیا کی زبان نہیں آتی تو میں نے اس چینلے پر ساٹھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے پلیلیس میں جائیے ملیشیا کی زبان سیکھئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ